اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں خیر خیر یسم ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں رحمت کرے اللہ تعالیٰ آپ کے حتیت جانوں کی مال کی حفاظت فرمائے آمین 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 آج میں بنا رہی ہوں گوبی اور گوشت جس کے لیے میں نے یہ لکھی یعنی کہ ایک چوتھائی کپ اویل کا لیا ہے دو چھوٹے چھوٹے کیاب لیا ہے میں آپ کو دکھا چین ساری چیزیں یہ یہ ٹی ماتر ہے ایک پاؤ کے جتنا تین سو گرام گوشت ہے لیو کا تین سو گرام گوشت دو ٹی ماتر ہیں میڈین سائز کے اور ایک کلو گوگی کا کھونتا جو کٹ کٹا کے تین پاؤ کے جتنا یہ ساڑھے سا سو گرام گیا اب پیاس ہلکا سا براؤن ہو گیا ہے اچھا اویل کا میں بتاؤں کہ آدھے کپ سے دو ٹی بل سپون مان کے چینے تھوڑا ڈال لیا ہے اویل ہو یا گھی ہو جو آپ استعمال کریں اب ہم اسے گوشت ڈال کریں کیا ایک تیبل سپون چھوٹا چمچ ہے اور تی سکون سے بڑا چمچ ہے تو یہ میں نے ایک تیبل سکون مان کے چلے کہ میں نے نمک ڈالا ہے لیول پر اور ایک تیبل سکون ہی اسی ہی ڈال لیے گی ایک تیبل سکون لیول پر دھنیا پوڑا ہے یہ چاروں مسالے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لسن، ادرت اور پیاز اس کے علاوہ نمک میرا ڈھنیا اور دھنیا یہ چیزیں ڈال کے ہم گوشت کو اچھے سے ڈھون لیں گے اب یہ ایک چھوٹکی ہے جوائن بھی اس میں ڈالیں گے اور ہاپ تی سکونز اتنا سکیل گا ڈھونا ہوا ہے میرے پاس میں نے ڈھونا ہوا ڈال دیا اور تھوڑا ہی سی ہینگ ڈالیں اس میں مان کے چلے دو چھوٹکی کیونکہ یہ بادی ہوتی ہے گوگی بھی اور گوشت بھی ہین ہم لاکن ڈالیں گے اب ہم اس میں تمہاٹر بھیڑا دیں گے اسے اچھے سے ڈھونئے لیں گے مسالہ اچھے سے ڈھون گیا گوشت اچھے سے ڈھون گیا کیا گی گی اڈال ہو گیا خوشبو آنے لگی ہے دو ایک تہچان ہے کہ مسالہ اور گوشت کی خوشبو آنے لگتی ہے جب وہ بھون جاتا ہے بہت اچھی سے ہی آنے لگتی ہے خوشتی اور دوسری گی اڈال ہو لگتا ہے تار بننے لگتی بھول بھولے بانے اکتابت لگا گوش اور مسالہ اچھے سے بھن جائے ہوں اس لمحے ہم نے اس میں تماتر ایک کرنے ہیں مسالہ اچھے سے بھن گیا ہے تماتر بھی اب دل جائیں یہ ہم اس میں ڈالتے ہیں پانی اور اس کو دس سے بارہ منٹ دیتے ہیں پکانے کے لئے ککر لے لگا کے اس کے بعد جب یہ خوشک ہو جائے گا پانی اس صرف آپ کو دکھائیں گے گوشت اچھا سا گل گیا ہے اب ہم کیا کریں گے بھونیں گے نہیں آپ اسے اب ہم اسے گووی دار گووی کو دو تین بار اچھے پانی سے کھلے پانی سے سنینے رکھ کے دھولی ہے بس ایسے رکھنا ہے اس کو لڑنی لگا دی کچھ ہی ایسے نہیں کرنا بس ایسے رکھ دی ہے اب دس منٹ تک ہم اس کو ہلکی آنچ پہ پکائیں گے پھر آپ سے شیو کریں اب دس منٹ ہو گئی اس کو بھی نہیں آتے پکتے ہوئے ہم نے سکھرے نیچا تو دی گئی لیچ میں میں نے ایک دفع چھلایا گووی کو بوشت اور گووی دو اچھے سے کر گئے اب یہاں پہ ہم اس کی بھنائی کریں ساست ساست پورا ساہرہ دھنیہ ڈالیں گے دو چکتی درم سالہ ڈالیں گے ایک دو ہر بیچے تھوڑا سا ادھرک دیکھیں دین تاہا اچھی کچھ بھوارے دیگے یہ دیکھیں کتنی زبردستی گووی ہو گئی ہے پور اس کے ہم نے ہرگیت کے گھوٹ لی ہے کیونکہ وہ جو پھول ہوتے ہیں وہ گھوٹے ہوئے گووی کے اور میں جو گھوٹی یہ اچھی کچھتی ہے آپ اگر نہ گھوٹنا چاہیں تو آپ نہ گھوٹے ایسی گھوٹ لیں اب یہ دیکھیں اچھا سا ہوگئے یہ دیکھیں گھی اڈالیں گے اویل الگ ہو رہا ہے گوووی اچھی سے گھن گئی ہے اور ہری مرچوں کا ہرا دھنیا اور ادھرکا بہت اچھا گرم سالے کا روما آ رہا ہے شیر دیکھیں میں آپ کے سامنے شیر دیکھیں آج گرم پہ ہم نے وہ کرنا ہے وہ ہے ادھرک سبز میرچ کتریوی اور سبز بھی ادھرک ہری مرچوں اور ہرا دھنیا جو اس کا بہت اچھا سا ملاب ہے گوووی میں اور اس کے ساتھ ایک چھٹکی گرم سالہ زبردست تو گوووی گوش تیار ہے میرے طریقے سے آپ بنائیں اور میری ویڈیو کو جھٹ پٹ سے سبسکرائب کر دیں دیکھنے کے بعد شیئر کریں لائک کریں کمنٹس لازمی دیا کریں کیونکہ میری اس سے ہی حسنہ ازائی ہوتی ہے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ